دیکھیں آپ انہیں مکمل آرام کرنے دی کسی بھی قسم کا ذہنی اسٹریس ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے زہیر صاحب آپ جتنی زیادہ باتیں کریں گے آپ کا اسٹریس اتنا ہی بڑھے گا اور ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہیلڈی انوائرمنٹ کے اتنا ضروری ہے یہ تو آپ روک بھی جانتے ہوں گے سپنی ہی اس حوالے سے تھوڑا خیال کیجئے موسیقی موسیقی دیکھ کچھیا یا تو تو اپنے دل کی مان لے یا اپنے باپ کے دل کی پرواہ کر لے اگر وہ لڑکا تجھے نہیں بھی لینے آتا تو تجھے اس گھروا میں واپس جانا پڑے گا امی وہ میرا گھر نہیں ہے آپ کیوں نہیں سمجھتی کچھیا تجھے تیرے بیمار باپ کا واسطہ اب وہی تیرا گھر ہے تیرا جینا مرنا وہیں پر ہے ایک بات بتائیے کیا آپ کو اس لڑکے کا نام یاد ہے جس سے آپ نے میرا نکاح کیا تھا بتائیے کیا نام ہے اس کا جس کے گھر بھیجنا چاہتی ہیں آپ مجھے بولے امی کچھ یہ تو پاگل ہو گئی ہے میرے ساتھ کیوں لج رہی ہے تمہارے اببہ نے تو مجھے کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اگر تیرے باپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی آپ ٹھیک کیتی ہیں امی میں واقعی پاگل ہو چکی ہوں جس لڑکے کا آپ کو نام تک یاد نہیں آپ اس کے گھر مجھے پیجنا چاہتی ہیں ہم جیسے لوگوں کی عقات نہیں ان لوگوں سے رشتہ جوڑ نہیں کی وہ گھر نہیں محل ہے بہت بڑا محل آپ کی اور میری سوچوں سے بھی بڑا اگر میں وہاں کھو گئی وہ کبھی مل نہیں پاؤں گی یہ رشتہ ہم نے سبردستی نہیں جوڑا ہے چو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ نکاہ ہوا ہے اور سب دنیا جانتی ہے کہ اب تم اس کی بیوی ہو دیکھ کچھیا اپنے باپ کے گھر میں مہمان بن کر آوگی تو تمہاری بیست ہے اور ہماری بیست ہے برنہ لوگ لوگ تو تمہیں ہی اپ ڈھونڈیں گے نا اچھی مت بھولو کچھیا کہ تمہاری برات پاپس گئی ہے کیا میں آپ کی سوٹیلی بیٹی ہوں بہت بری ہوں یا میں نے آپ کا بہت دل دکھائی خود ہی سوچیں اس طرح کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا کوئی قسمت بسمت میں نہیں لکھا تھا اپنی غلطیاں قسمت کے کھاتے میں ڈالنے کی ہم لوگوں کی عادت ہو چکی ہے آپ نے اپنے سر سے بوجھ اتارنا تھا سو اتار دیا آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بنوں گی ابا کا خیال رکھئے گا موسیقی 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 یہ بہت دیر ہو گئی ہے کسیز دیر ہوا گئی ہے اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا آپ یہ زیرہ فون تو کر اس کو سسرال نہیں جانا ہے ہائے اسپتال سے کئی اپنے میاں کے ساتھ تو نہیں چلی گئی اے پتہ کرو یہ نہ ہو کہ ہم فضول میں اتنی تیاری کر رہے ہو چچی کب سے ہی تو اسے کال کر رہی ہوں فون بند ہے اس کا ہو سکتے اس کا موبائل چارج نہ ہو کل سے تمہارے پاس تو تھا موبائل لیکن ہو سکتے کہ وہ آلیان بھائی کے ساتھ آ رہی ہو ہاں بھائی اب تو وہ بہت بڑی آدمی بن گئی ہے ہم کو کیوں پوچھے گی ستھی آپ کو بھوگ تو نہیں لگ رہی میں کھانا نکال دوں نہیں کسی آ جائے گی تو سب ملکے کھانے گی لکتے آلیان بھائی آ گئے ہاں آجا ہاں میری بچھی آگئی ہاں میری بچھی ایسی آ ہاں ہاں آگئی تم آگئی آکھل یا ہاں آلیان بھائی ساتھ نہیں آئے بولتی کیوں نہیں ہسیا میری بچھی کیا ہو گیا تجھے کہ ہے تیرا میاں اگر خود نہیں آرہا تو کم آسکم گاڑی میں بیج دیتا تجھے کوئی نئی ناویلی دلن کو اس طرح کے لے بھیجتا ہے اگر کوئی محلے والے دیکھ لیتے کتی بری بات ہو جاتی آئے میری بچی سن اے خوشیا خوشیا میری بچی سن تو مجھے تو لگ رہا ہے کچھ گڑ بڑ ہے مجھے تو گھبرا ٹھو رہی ہے دروازہ کھلوا احمق لڑکی ہے کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے خوشیا اس کے ساتھ جو ہوا ہے کوئی آسان نہیں ہوا ہے چچی پلیز خدا کیلئے چپ ہو جائیں ایسی خوفناک باتیں مت کریں ہم لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں کٹا نہ دروازہ مجھے دروازہ کھولو یہ کیا توکہ دروازہ من کرنے کی بات تو کرو کم اس کم کیا مسیبت ہے تم سب لوگ میری جان کے پیچھے کیوں بڑے ہو کیسی طبیعت ہے آپ کی آپ زیادہ در تو نہیں ہے ٹھیک ہوں آمدہ خودصیت چلی گئی کیا جی وہ چلی گئی ہے شکر ہے پروردگار کا جب تک قدسیہ کو دیکھ نہیں لیا تھا میرا دل بیٹھا جا رہا تھا پتہ نہیں سلطان صاحب نے اس سے کیا کہا ہوگا تمہیں کچھ بتایا اس نے نہیں بس وہ آپ کی وجہ سے پریشان تھی کہہ رہی تھی زیادہ کسی سے ملاقات نہیں آپ تو میں نے سنا ہے بہت بڑا گھر ہے محلی جیسے ماں میرے سویا ہے تیرے سب کام نیرا لے بابدہ قدسیہ کو سمجھا دینا کہ سلطان صاحب ہمارے موسم ہیں ان کے بیٹے نے بہت برے وقت میں ہماری عزت رکھی ان تو ساری ہمار بھی لگے رہے ہیں تو ان کا احسان نہیں اتار سکتے اچھا آپ سے زیادہ باتیں نہ کریں پھر آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میری میری قدسیہ کی قسمت سمجھ گئے دیکھنا میں بھی بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا دل تو دل تو اس وقت بند ہوا تھا جب اس کی بھارات واپس گئی تھی اب تم دیکھنا میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا ہے بہت جلدی کیسے فکر نہ کروں ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا ہے کہنے تک کل بڑے ڈاکٹر آئیں گے تو وہ ٹائم دیں گے بائی پاس؟ ارے چھوڑو برے کچھ نہیں ہوتا اللہ کروں کرے گا دیکھو تم ذرا قدسیہ کو فون کرو اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہے وہ گھر میں ٹھیک تو ہے سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہیں نا میں تو باپ ہوں میں تو کھل کر اس سے پوچھ نہیں سکتا تمہیں تو پتایا ہوگا نا سلطان صاحب اس کے ساتھ کیسے ہیں کئی ناراض تو نہیں ہوئے اس کے ساتھ کیوں؟ ناراض کیوں کوئے ہوں گئے؟ ان کے بیٹے نے بسند کی شادی کی ہے ہاں ہاں بس مزاج کے سخت ہیں ہاں لیکن ہم درد آدمی ہیں بہت اچھے دل کے صاف ہیں تم دیکھنا اب دا وہ وہ اپنے بیٹے کا ولیمہ کس دھوم دھام سے کرے گئے پھر ہمیں بھی تیاری تو کرنی ہے ولیمہ کی اب تم چاہتی ہے کہ میں بائی پاس کروا کہ بستر پر پر جانے گی یہ مجھ سے نہیں ہوگا تم ذرا اسے فون تو کرو نا میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسے فون کرو میری بات کروا اور تم فون کیوں نہیں کرتے اسے؟ کیسے بات کرو ہوں؟ میرے پاس میرے پاس میں بھی آتی ہوں اچھا میرے پاس یہ لڑکیاں کہا رہے گی کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں ہلو جی ہمیں سوری سوری وہ آپ ہی آئی ہوئی نا تو میں انہی کے ساتھ لگی ہوئی تھی کیا کچھ یہ گھر آگئی جی وہ گھر آگئی موسیقی ہلو ہرے یار کہاں ہے تو بھئی کب سے ٹرائی کروں تیرا فون بیزی جا رہا ہے اب اڑی بھی جا تیرے لئے انٹرسٹنگ نیوز ہے خوبی ویڈیو کے ساتھ چاہیے تو بول ورنہ اشد کو فون کر دوں گا میں اس کا تو پتہ تو یہ چینل اسی خبروں پر چلتا ہے ابے یار تین دن سے بیزی تھا ریکارڈنگ پر ابھی آگے سویا تھا ہاں تو بتا کیا نیوز ہے یا سنا ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں رات کو شادی میں گیا تھا وہاں پر سینی الگ ہو گیا چھو چل ٹھیک ہے میں تجھے اٹھ کے کال کرتا ہوں اوکی شکریہ شکریہ چچی امی چلی گئی جی تو ان کی آنکھوں سے ہی رہا ہوتی ہے چچی جان جہاں پہ جاتی ہے ایسی دھنو دے کے بیٹھ جاتی ہے اب ہم سکون سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ان کے سامنے بات کرنے کا مطلب ہے کہ پورے شہر میں اشتہار لگوا گیا کیا واقعی دولا بھائی نے آنے کے لئے کہا ہے یا ہم لوگ خامخہ انتظار کر رہے ہیں تم لوگ خامخہ انتظار کر رہے ہیں تو بندہ نہیں آئے گا مجھے حیرت ہے کہ امی کی ذرہ تم دونوں بھی کافی خوش فہم ہو تم بھی ان لوگوں کی خوش فہمی آج ہی دور کر دینی چاہیے تھی اسے لٹکانے کی کیا ضرور تھی لوگ مجھے مبارک بات دے رہے زہیر الدین کی بیٹی سے تمہاری شادی کی مبارک بات تسرے کیا پرک بات دے رہے ہیں بھارک بات دے رہے ہیں مہے تو اگنور کر دیا آپ بھی کر لیں ڈیاد میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ شادي میری لی کوئی معنی نہیں رکھتی پس اب وہ کھرچا لی گئے اینڈا انڈا سٹوری لڑکی کے گھر چلے جانے سے معاملہ ختم ہی ہوتا ڈیورس پیپر بھیجوا اسے اور یقین ان تم نے لائر سے بات نہیں کی ہوگی تمہاری اسی لاپروائی کی وجہ سے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا تم سے بہتر بیرے منیجرز چالتا ہوں سلطان میں تو کہتی ہوں اس قصے کو کچھ دے دلا کر یہی ختم کر دیں وہ لوگ ایسے جان نہیں چھوڑیں گے بی جان کھانا تیار ہے اچھا ٹھیک ہے تم ٹیبل لگاؤ ہم آتے ہیں بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ لوگ اپنی لڑکی کی بدنامی کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت کریں گے حالیان کے لیے تو یہ نکاح محض ہمدردی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے یہ نکاح ایک رشتہ ہے شرعی رشتہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کو خراب نہیں ہونے دیں گے ممی یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں وہ لوگ ایسے جان نہیں چھوڑیں گے حالیان کو ان باتوں کا کیا پتا حالیان جب تم اس لڑکی کو چھوڑنے گئے تھے اس نے کوئی بات تو کی ہوگی بتایا تو ہوگا کہ چاہتی کیا ہے وہ میرا خیال ہے بہو ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے یہ رائی کا پربت پھر بنا لیجے گا آپی آلیان بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ ضرور آئیں گے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا تم لوگوں نے خود سے ہی فرض کر لیا جو کہ تم سب لوگوں کی پرانی عادت ہے لیکن مجھے اس شادی کو لے کے کوئی بھی خوش پہمی نہیں ہے ایک دو دن تک ڈیوورس پیپرز تیار ہو جائیں گے اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی اور تم لوگوں کی بھی سمجھ میں بات آ جائے گی اگر ایک دو دن میں ڈیوورس پیپرز ہی بھیجنے تھے تو پھر یہ شادی کیوں کی تھی یہ تو پوچھ لیتی کم از کم یہ دو اس میں ان کے آفیس کا کارٹ ہے فون کر کے پوچھ دو کیونکہ مجھ سے ہی روز روز کی بیزتی برداشت نہیں ہوتی میں تو پوچھ لوں گی کیونکہ جو باتیں تم بتا رہی ہو اس کے بعد تو بہت سی باتیں پوچھنا بنتی ہیں میں تو ضرور پوچھوں گی کہ جب یہ دشتہ نبھانہ نہیں تھا تو انہوں نے شادی کیوں کی تھی کیا ضرورت ہی ہمارے فیملی فنکشن میں آ کر اپنی دولت کا روک جوانے کی سب کے سامنے ہم سے ہمدردی کرنے کی ایک کار کے وجہ سے ان لوگوں کی اوقات تو پتہ چل گئی اچھ ہے جان چھوٹی ہماری ان لوگوں سے لیکن یہ جو نکاح کے نام پر ایک نئی مصیبت ہمارے گلے پڑی اس کا کیا کریں گے ہم میں تو شخص کا گریبان پکڑ لیتی وہ کھرٹال کر دیتی کہ تم ہی ہو جو اتنی ساری باتیں سننے کے بعد تم گھر چلی آئی تو اب تم خود جا کے پوچھ لو میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو تم سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میرے دشمن کیوں بن گئے ہو نہ وہ رشتہ میری مرضی سے ہوا تو نہ ہی یہ شادی ادھر اممہ مجھے باتیں سنا رہی ادھر تم لوگ باتیں کر رہے ہو میں کیا کروں گھر سے نکل جاؤں خود کو شکلو یا خود کو مار لو تم لوگوں تب جا کے مجھ پر ترس آئے گا تم لوگ چاہتے کیا ہو ہم چاہتے ہیں کہ تم خود پر ترس کھاؤ ہم نے اس بندے کی منتیں نہیں کیتی کہ اگر تم سے شادی کرے اس نے خود اپنی مردی سے تم سے شادی کیتی اور وہ بھی سب کے سام دیں اس لیے اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر نکا کو ختم کرے نہیں وہ مرد ہے جب چاہے شادی کر سکتے جب چاہے تلاک دے سکتے تم لوگ کی سمجھ بھی بات نہیں آتی آگئی ہے مجھے سمجھ لیکن تم بھی تو سمجھو اپنا حق چھوڑ کر کیوں بیٹھی ہو تم اب ہم لوگ کیوں آپس پہ لڑے ہو سکتا ہے کہ آلیان بھائی نے نکاح ختم کرنے کی بات ہی نہ کیوں اور ہو بھی سکتا ہے کہ آلیان بھائی سیٹل داؤن ہونے میں تھوڑا ٹائم لے رہے ہو ظاہر ہے ان کی اب اچانک شادی ہوئی ہے ان کے پیرنٹس بھی تو ناراض ہیں مجھے کچھ دنوں کے لیے پروٹیکشن دی جاری ہے بس یہ شادی نہیں ہے تم لوگ مان لو اس بات کو چلو مان لیتے ہیں ان فضول باتوں کو مان لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کیا کہیں گے کیا بتائیں گے انہیں یہ شادی سب کے سامنے ہوئی تھی نا کتنی بیزت ہی ہوگی ہماری اور اببہ اببہ کو کیا بتاؤگی کہ یہ نکاح ایک ڈراما تھا جب میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا تمہیں واپس جانا ہوگا کتیہ اتنی خودکارز مت پنو اببہ کی حالت دیکھو اگر انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ انہیں کا ایک ڈراما ہے وہ پرداشت نہیں کر پائیں گے علیان بھائی کو فون کرو ان کو کہو کہ ہم مزید تماشا نہیں بننا چاہتے ہیں ہمارے حال پر رحم کرے وہ اگر شادی کی ہے تو اسے نبھائیں بھی آپی جو وہ بندہ ہے نا علیان میں نے اسے بہت دل سے اپنا بھائی ماان ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے وہ اس رشتے کو نبھائیں گے believe me موسیقی جی ہاں جناب اب بات ہو جائے دل والوں کی جو دلہنیاں لے ہی جاتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور اس بات کو ست ثابت کیا ہے معروف سانتکار اور سماجی سقسیت سلطان مصطفیٰ کے بیٹے آلیان مصطفیٰ نے آلیان مصطفیٰ نہ صرف خود ہانسوم ہیں بلکہ کام میں بھی ذرا ہٹکے ہیں رات وہ پہنچے ایک کامپنی ملازم کی بیٹی کی شادی میں وگر وہاں ہونے والا ایونٹ بن گیا ان کی زندگی کا یادگار ایونٹ اس شادی نہ صرف اپنی نویت کی یادگار شادی ہے بلکہ آلیان مصطفیٰ کی انسان دوستی اور کشادہ دلی کا ثبوت ہے ہم آلیان مصطفیٰ اور پوچسی آلیان کو اس پکچر بندن کی شروعات پر مبارک بات پیش کرتے ہیں موسیقی 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 یہ کیا بکواس ہے؟ موسیقی آلیان مصطفیٰ کی شادی؟ موسیقی 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 ہلکرم بابا ہلکرم یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے آپ ہر بات میں اس کی فیور کرتی ہیں اور اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا لیکن اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ہر غلط کام کو اپنا حق سمجھ کے کرتا ہے اور آپ اسے منع نہیں کرتی سلطان وہ تمہارا بیٹا ہے تمہاری طرح اس کے پاس بھی ہر غلط کام کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے تمہاری اونچی آواز آلیان کی فطرت کو بدل نہیں سکتی یہ اب بھی آپ اس کی فیور کر رہی ہیں ممی آپ کو کیا لگتا ہے یہ خبر خود سے چینل تک پہنچ گئی نہیں انہوں نے پہنچائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنے والے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اپنی لڑکی کو بدنام کر کے اس شادی کو کیش کرنا شروع کر دیا ہمیں ڈسکس کرے گا ہمیں ڈسکس کرے گا امی یہ شادی نہیں ایک ڈراما ہے بدقسمتی سے اس کے کردار اصلی ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس لڑکے نے ہماری ہیلپ کی ہم سے ہمدردی کی کیونکہ اس وقت ہم سے زیادہ اسے اپنی عزت کا خیال تھا اسی لئے سب کچھ ہو گیا لیکن آپ اسے جا کر بتا دو کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے شادی کے دوسرے دن گھر آکر بیٹھ گئی تو ہم تو کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے پر آج آنے کی وجہ سے پہلے کیا کم رسوائی ہوئی ہے جب یہ نئی جگہ ہسائی یہاں کو کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میری زندگی خراب کر لیں ایک دو دن میں میری طلاق ہو جائے گی اس کے بعد جو دل چاہے گا کیجے گا بے شاہ کے کور شادی کر دیجے گا خبردار جو طلاق کا لازم اسے نکالا جانتی ہو طلاق کے بعد کیا ہوگا تمہارا باپ مر جائے گا میں بیوہ ہو جاؤں گی اور تمہاری بہنیں جتیب ہو جائیں گی پھر اس گھر میں کوئی والی بارس نہیں ہوگا تو اس سے کوئی امید مت رکھنا اپنے رشتہ داروں کو تو اچھی طرح سے جانتی ہو انہیں تمہارے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں وہ تو صرف یہ پتا کرنے کے لیے آتے کہ قدسیا کہیں اس لڑکے سے چھپ چھپ کے تو نہیں ملتی تھی ابھیا خدا کے واسطے ایسی باتیں ہم کریں آپ تو لوگوں سے بھی زیادہ ظالم نکلیں آپ کے موہ سے ایسی باتیں بلکل اچھی نہیں لگتی یہی بات یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب کل کو لوگ باتیں کرے گے نا تو نہ مجھ سے برداشت ہوگا نا تمہارے باپ سے انہیں تو بس یہی خوش پہمی ہے کہ تم اپنے گھر چلی گئی آپ ایسے بھی رڑکی کا وہی گھر ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر رہتا ہے اس بات کا احساس تمہیں اچھی طرح کر لینا چاہیے وقت ضائع مت کرو وقت کو اپنے ہاتھ میں لینا سیکھو اسی میں تمہارے ماں باپ کی تمہاری اور تمہاری بہنوں کی بھلائی ہے شادی کے دوسرے دن طلاق لے کر آگئی تو انہیں کون بھی آئے گا یہ سمانہ بہت پورا ہے یہاں کرتا کوئی اور بھرتا کوئی ہے آپ ہی آپ کی شادی کی خبر تو ٹی بی پر بھی چل رہی ہے ابھی لوگنا باجی کا فون آیا ہے آریان رائی کی وجہ سے کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس شادی کو لوگ مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور کافی تعریفیں بھی کر رہے ہیں مجھے پانی لاکر پلاؤ یا اللہ ہمارے اور کے دین دان باقی ہیں سلطان تو ماننے کو تیار نہیں کیسا کچھ ہوا ہے لیکن میری زفر سے بات ہوئی ہے اس نے کنفرم کیا کہ یہ شادی ہو گئی ہے سلطان انکر کی آپ نائے بات کرے تو اچھا ہے وہ تو ہمیشہ سے ڈبل گیمز کھیلتے ہیں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نتاشا کہ یہ آریان لڑکا زندگی کے ساتھ بہت نان سیریس کھیل کھیلتا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا یہ کیا کر رہا ہے لیکن اب مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے آریان کہ تو میں جان سے مارتوں گی رات دیر سے آنگی آپ سوچا یہ تھا نتاشا پاگل مت بنو کٹ یہ لڑکی بھی نہ تم جس کو شادی مان ہی نہیں رہی اس کی خبر سارے جہان کو ہو گئی دیکھنا کل کو وہ لوگ بھی مبارک بات دینے آئیں گے جنہوں سالوں سے اس کالونی کی شکل نہیں دیکھی ظاہر ہے اب تم ایک امیر خاندان کی بہو ہو لوگ تمہارے عزت تمہارے شوہر کے نام کے ساتھ کریں گے امی جب وہ شخص میرا شوہر بننے کو تیار نہیں مجھ سے رشتہ بنانے کیلئی راضی نہیں تو میں کیسے خود کو ایک امیر خاندان کی بہو مان لوں میری بھی کوئی عزت نفس ہے امی دیکھو کچیہ یہ عزت نفس اور یہ انا جیسے لفظ عورت کی زندگی میں نہ ہی ہوں تو اچھا رہتا ہے تم ذرا جذبات سے ہٹ کر سوچو قدرت نے تمہیں اپنی زندگی بدلنے کا موقع دیا ہے خوش قسمتی انسان کے دروازہ بار بار نہیں کھٹکاتی اور اگر یہ دروازہ تم اپنے ہاتھوں سے بند کر دوگی تو ساری زندگی پشتاؤ گی تمہاری وجہ سے تمہاری ان دونوں بہنوں کی بھی زندگی بن جائے گی میں مانتی ہوں تمہیں اس گھر میں مشکل ضرور ہوگی دیکھیں یہ تو عورت کی زندگی میں عزل سے لکھ دیا گیا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو عورت کو اپنا آپ منوانے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے تم کوئی دنیا میں انوکھا کام نہیں کروگی تو آپ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں اور وہ لوگ مجھے دھکے دے دے کر گھر سے باہر نکال دیں اور پھر پوری دنیا بدنامی کا ایک اور منظر دیکھیں ہم میری بات کا یقین کریں ان جیسے بڑے لوگوں سے رشتہ جوڑ کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جیسے عزت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان کی بڑی سی گاڑی میں آپ لوگوں سے ملنے آئے کبھی وہ لوگ اپنے گھر بلائیں گے دعوتوں پر اور پھر رشتوں کی لائن لگ جائے گی امی وہ آسمان ہیں اور ہم زمین ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہئے اور ایک اور بات سنیں جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا ہے نا اس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا اور اسی سے شادی کرے گا منگنی سے کیا ہوتا ہے شادی تو تمہاری ہوئی ہے نا اس کے ساتھ اگر تم اپنی جگہ چھوڑو گی تو اس پر تو کوئی بھی قبضہ کر لے گا اور تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے وہ لوگ ہماری دعوت کریں یا نہ کریں اب تم اس گھر کی بہو ہو اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے نا تو ان کی بھی بیزتی ہوگی اور یہ جو خبر چلی ہے نا ٹی وی پر اس سے ان کی برادری کو بھی پتہ چل گیا اس شادی کا امی عزت اور بیزتی ہم جیسے غریب لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے شادی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے طلاق ہو گئی تو لوگ جان سے مار دیں گے یہ صرف ہم سوچ سکتے ہیں دیکھو میں اس وقت ہسپیٹل جا رہی ہی کل تمہارے اببہ کا بائی پاس کا ٹائم ملنا ہے تم ان کی پرواہ کر لو یا اپنی وہ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے نہیں ان کے دل کے تین والف بند ہے اور ایسی خبریں سن کے تو ان کی رہی سے ہی دھڑکنے بھی رک جائیں گی باکی تمہاری مرضی ஆலாம், ஆலாம், ஆலாம். آلیان کہا ہے؟ آلیان اپنے کمرے میں ہو گئی یا پھر جم میں لیکن نتاشا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا بات ہے تم تم اتے غصے میں کیوں ہو؟ کمرے میں کس کے ساتھ ہے وہ؟ نتاشا، نتاشا میری بات سنو، نتاشا؟ ممی، دیکھ رہی ہیں آپ، کس قدر پریشان ہے وہ؟ میں نے تو دیکھا، وہ پریشان نہیں بدھاواز ضرور لگی مجھے غصے میں مجھے سلام تک کرنا بھول گئی موسیقی 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 اس پر کہاں جا رہی ہو ہاؤسپٹل جا رہی ہو گیا اپنے گھر ڈونڈے جا رہی ہوں